اب ہم جو میلاد مناتے ہیں اور آج جشن میلاد کا استقبال ہو رہا ہے اس سے بڑی توحید کائنات میں کوئی نہیں ہے میلاد منانا اس سے بڑا عمل توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اوچا کوئی نہیں بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر عالمِ عمر اور عالمِ خلق کی جہاں انتہا ہے وہ مقامِ مصطفیٰ ہے مخلوق میں آقا علیہ السلام سے اوچا یا آقا علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں تو ہم میلاد منع کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کے ساری مخلوق میں جس جیسا کوئی نہیں وہ بھی خدا نہیں خدا کا بندہ وہ پیدا ہوئے ہیں ہم حضور کی پیدائش کا یون منا رہے ہیں اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا حضور کا میلاد منانا اس دور کا سب سے بڑا عمل توحید ہے اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے بندہِ خدا مانتے ہیں کیوں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں آج پیدا ہوئے ہیں کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے بولیے ہاں اگر اللہ کا میلاد ہوتا اور پھر حضور کا میلاد منایا جاتا تو شرک کا شائبہ ہوتا تو میلاد تو کام ہی مخلوق کا ہے خالق کا ہے ہی نہیں تو جب بھی کوئی میلاد منائے گا ارے مخلوق ہی کا تو منائے گا خالق کا تو نہیں منائے جا سکتا ہے خالق تو پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق پیدا اس نے تو فرما دیا کہ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے قل ہو باللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد نہ میرا کسی سے میلاد ہوا اور نہ کسی کا مجھ سے میلاد ہوا میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے اپنی شان بیان کی کہ میں وہ رب ہوں جس کا میلاد نہیں اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا لا اقسم بہاذ البلد وان تحلن بہاذ البلد ووالد وما ولد فرمایا میں رب ہوں خدا ہوں میرا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی ولد ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں میرا محبوب بستا ہے ووارد وما ولد اور قسم ہے اس والد کی جس کی پشت در پشت مصطفیٰ کا نور چلتا ہوا آیا قسم آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک ہر باپ کی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا قسم ہے ہر اس والد کی جس کی سلب میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا ووالد سو قسم ہے تنکیر ہے قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی نور مصطفیٰ سے چمکتی رہی وما ولد اور قسم ہے اس مولود کی جس کا میلاد اس شہر مکہ میں ہوا چونکہ چونکہ ماں قبل ذکر مکہ ہے ماں قبل ذکر مکہ ہے ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کیا ضرورت ہے تو شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم ان کے درمیان ایک ربط ہے تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے یہ بندہِ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے سو لوگو میری عبادت کیا کرو اس کی اطاعت کیا کرو میری بندگی اختیار کیا کرو اس کے ملاد کے جشن منایا کرو یہ توہید ہے استقبال ہو رہا ہے اعلان دنیا میں ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں حضور کا برط لے منایا جا رہا ہے یومِ ولادت منایا جا رہا ہے جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا پھر آپ کی سیرت کا ذکر کیا ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہو گئی ہم نے میلاد و سیرت میں جگڑے کرا دی ہے یہ بھی ایک دور ہے یہ بھی ایک امت ایسی بٹی کہ ہم نے میلاد اور سیرت کو ایک نگاہ سے دیکھنی کی بجائے دو حصے بنا دیا تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ میلاد اور سیرت ایک ہیں میلاد اس لیے ہے کہ کسی کی سیرت ملے نبی کا میلاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سیرت ملے اور سیرت کہاں سے آئی میلاد ہوا تو آئی اگر میلاد ہی نہ ہوتا میلادت ہی نہ ہوتی تو سیرت اس کو ملتی ہے میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی ہے تو سیرت کا وسیلہ میلاد ہے سیرت کا وسیلہ بولیے میلاد ہے اور میلاد کا نتیجہ سیرت ہے سو اللہ عرب العزت نے مقام نبوت کو بیان کیا پھر بیان سیرت کیا وَحَنَانَ مِلَّدُ النَّا اور ہماری طرف سے پھر یحیٰ کو گریہ وزاری ملی میری بندگی میں رونا دھونا ملا درد و سوز ملا اخلاص ملا رقت ملی خوشو ملا توازو ملا وَزَّقَاطًا تَحَارَتْ مِلِي پرہِزگاری مِلِي وَقَانَ تَقِيَّ اور تقویٰ مِلَا اللہ کا خوف ملا خشیجت ملی یہ ساری سیرت بیان کیا تو نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ یہ سیرت دیں اور امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں میلاد کا جشن منائیں میلاد پہ خوشی منائیں اور سیرت کو زندگی کا زیور بنائیں وَبَرْرَمْ بِوَالِدَئِي پھر بچوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین پر بڑا احسان کرنے والے نیکی کرنے والے حسنِ سلوک کرنے والے تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَسِيَّا اور گرم مزاج نہیں تھے پور جلال نہیں تھے ہر وقت آنکھیں سرخ نہیں رکھتے تھے غصے میں نہیں رہتے تھے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی تمکن اور شان اور جلال اور روب اور دبدبہ مذہبی اور روحانی دبدبہ ہی نہیں بنتا جب تک پورا مصنوعی طریقے سے چہرہ مبارک پہ جلال نہ لے آئے درائیں تاکہ لوگ ڈر کے مہرے بھاگ جائیں نہیں آقا علیہ السیرت کیا ہے ہر وقت چہرے پہ تبسم کا مچلتے رہنا آقا علیہ السلام کے بارے میں اشارت فرمایا سیدنا مولا علی المرتضی نے حضور کی صورت و سیرت یہ تھی کہ کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر روب تاری ہو جاتا اور کوئی پاس بیٹھ جاتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا روب کردار کا ہونا چاہیے گفتار کا نہیں روب گفتار کا نہیں ہونا چاہیے ہوئے ہوئے توئے کا روب نہیں اسی کو مٹانے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے روب ہو کردار کا روب ہو لوگ پرہزگاری سے خوف کھائیں تقویٰ سے خوف کھائیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا لم یکن جببارن سخت گیر نہ تھے غزبناک ہونے والے نہ تھے ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے نہ تھے حضرت یحیاء تو یہ جب حضرت یحیاء کا عالم ہے تو پھر عالم مصطفیٰ کیا ہوگا عالم مصطفیٰ کیا ہوگا